بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ ویلکم ٹو مانو ٹیسٹی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ کو ہمیشہ خوش و خورمار آباد رکھے آمین ویورز پکوڑے تو تقریباً روز ہی بنتے ہیں افتاری میں ہماری گھروں میں اور روز ہم بیسن کے پکوڑے بناتے ہیں آج ہم تھوڑے ڈیفرنٹ پکوڑے بنائیں گے آج ہم چنے کے پکوڑے بنائیں گے اور یہ عربی سٹائل کے پکوڑے ہیں اور ان کو عربی میں فلافل کہا جاتا ہے آج ہم فلافل بنائیں گے اور ان کے ساتھ سرف کی جانے والی دو سوسیز ہوتی ہیں تہینی اور ہوموس ہم وہ بھی بنائیں گے اس کو بنانے کے لئے میں نے سفید چنے لئے ہیں اور ان کو تقریباً چھ گھنٹے تک بھگو کر رکھا ہے یہ دو کپ چنے ہیں اور اس کے ساتھ ہی میں نے تین میڈیم پیاز اور تین گرین چیلیز لئے ہیں ساتھ ہی دھنیا اور لیسنہ درکھ ڈال دیا ہے اور اب اس میں میں ڈال رہی ہوں نمک میرس اور گرم زالہ یہ سب چیزیں ڈال کر میں اچھی طرح سے چوپر میں اس کو گرائنڈ کر لوں گی اور ایک تھک پیس بن جائے گی اس کی اس میں بہت زیادہ پانی نہیں ایڈ کرنا بہت تھوڑا سا پانی ایڈ کیا ہے اور اس کو بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ اس طرح سے جوڑے گا نہیں اور پھیل جائے گا کڑائی میں میں نے اچھی طرح سے پیس لیا ہے اور اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں مٹھا سوڈا تقیباً کوارٹری سپون اور اب کڑائی میں میں نے آئل گرم کر لیا ہے اور اس سے دو چمچ کی مدد سے میں اس کو پریس کر کر کے ایک شیپ دوں گی اور اس طرح سے یہ بہت ہی اچھی طرح سے بائنڈ بھی ہو جاتے ہیں اور ان کی شیپ بھی بہت اچھی آتی ہے اور اچھے سے فرائی ہو جاتے ہیں اساں دو چمچ کے درمیان رکھ کر اس کو میں نے فلافل کی شیپ دے لی ہے اور اس کو میں آئل میں ایڈ کر رہی ہوں آئل پہلے سے گرم ہے بہت زیادہ آئل گرم نہیں کرنا پھر وہ اوپر سے جل جائیں گے اور اندر سے کچھے رہ جائیں گے میڈیم ہیٹ پر ہی اس کو پکانا ہے میڈیم سلو ہیٹ پر تقریباً اس کو گولڈن ہونے تک فرائی کرتے جانا ہے اسی طرح میں نے اور بھی فلافل بنا لیے ہیں اور اس میں کڑاہی میں ایڈ کر دیے ہیں اب اس کو چمچ کی مدد سے میں ٹرن کر رہی ہوں ایک ایک فلافل کو تاکہ یہ ٹوٹے نہ اور ایک طرف سے اس کے اوپر گولڈن کلر آ گیا ہے اور اب دوسری طرف کو پلٹ دیا ہے تاکہ دوسری طرف سے بھی گولڈن ہو جائیں جب یہ دونوں طرف سے گولڈن ہو جائیں تو ان کا آئل اچھی طرح سے ڈرین کر کے انہیں پیپر ٹاول پر نکال لیں اور اس طرح سے ہمارے مزیدار فلافل تیار ہیں فلافل کا ٹیسٹ آم پکڑنا سے درہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے لیکن کھانے میں بہت مزیدار ہوتے ہیں آپ بھی ضرور اپنے گھر میں فلافل بنائیں یقیناً آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو افتاری میں بہت مزا آئے گا اور اس کے ساتھ سرف کرنے والی جو سوسز ہیں وہ بھی ہم بنائیں گے سب سے پہلے میں تہینی بناؤں گی اس کے لئے میں نے سیسیمی سیوٹ لیا ہے ہاف کپ اور ان کو میں ڈرائی روست کر رہی ہوں بہت ہی ہلتی ہیں آج پر ان کو ڈرائی روست کرنا ہے تاکہ یہ جلنا جائیں اور اس کو میں نے ایک بلینڈر میں ایڈ کر دیا ہے اور ساتھ ہی اس میں دو ٹیبی سپون علیوائل کے ڈال دیئے ہیں اور اب یہ تہینی سوس تیار ہو گئی ہے اب میں تیار کر دیوں ہموس ایک کپ چنے ہیں میرے پاس اور اس میں آدھا کپ تا قریباً سبز دھنیا اور سوپ میرچ اور تہینی سوس کا ایک چمچ میں نے ایڈ کر دیا ہے اور ساتھی میں نے اس میں دو ٹیبی سپون علیوائل کے بھی ایڈ کر دیا ہے اور اس کو بھی اچھی طرح سے بلینڈ کر لیں اور ہموس سوس بھی تیار ہے فلافل کے ساتھ سرف کریں آپ بھی بنائیں اور انجوائے کریں بہت آسان ریسیپی ہے اور آپ میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ مجھے دعاوں میں یاد رکھیں گے مجھے دعاوں میں یاد رکھیں گے